موسیقی اسلام علیکم لائیو وائر کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہنو رلی ناظرین لائیو وائر میں سب سے پہلے چلتے ہیں ریال اسٹیٹ سیکٹر کی جانے موسیقی اور جناب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریال اسٹیٹ سیکٹر میں ہم بات کرتے ہیں پروپٹی مارکٹ کی پروپٹی مارکٹ میں کیا اس کی پریزیز جو ہیں اس کا کیا اتار چڑھا ہوئے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو کہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے وہ کہاں نہیں اور کون کون سی پروپلمز یا ایشوز جو ہیں پروپٹی کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ فیس کرتے ہیں تو آئیے اسی پر آج ہم بات کرتے ہیں پہلے جو ہمارے گیسٹ ہیں پہلے ان سے آپ کا تعریف کرواؤں گی ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان عالم صاحب شیئرمن ہے نورت نازمہ باز ریال اسٹیٹ ایجنٹ اسسوسییشن ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں السلام علیکم عرفان صاحب کیسے ہیں آپ پہلے تو بہت شکریہ عرفان صاحب آج کے پروگرام کے لیے آپ نے ٹائم نکالا اور جیسے میں نے ابھی سٹارٹ میں کہا کہ ہم لوگوں کو اویرنس دینے کے لیے یہ سیگمنٹ کرتے ہیں ریال اسٹیٹ کے حوالے سے کہ بھئی آپ نے کہاں انویسٹ کرنا ہے اور کہاں نہیں تو پراز جس کی تو بات ہوتی ہے لیکن چلیں پہلے جنرلی میں آپ سے پوچھ لیتیوں کہ اس وقت اگر ہم جہاں جس شہر کراچی میں بیٹھے ہیں یہاں کیا صورتحال ہے بنسبت پورے پاکستان کے تو کیا کہیں گے آپ آپ کا شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا اپنے خیالات کے ظاہر کے لیے اور میں مطاعتر آپ کے پروگراموں میں آتا رہا ہوں اور آپ کا چینل اس وقت بہت چینل ہے جو بزنس شوق سے اوپر بہت سینسیریٹی کے ساتھ پرک آؤٹ کر رہا ہے آپ کا جو سوال ہے اس میں کراچی اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ گروئنگ سٹی ہے ایس پر پرائز ایس پر ڈیولپنٹ اور ایس پر بائر انٹرس پورے پاکستان میں جتنا بائنگ انٹرس کراچی میں شوقیا جاتا ہے میں سمجھ سا ہوں جنونی بیسس کے اوپر کہیں بھی نہیں کیا جاتا ویسے اگر آپ پچھلے ایک دو سالوں میں ہم گوادر کو دیکھیں تو یہ خیرین بہت سارے خریداروں کو رجحان ماہ گیا ہے لیکن اس کے اندر فیکٹر سپیکٹولیزن کا بھی فیکٹر ہے وہ ایک ریال بائنگ نہیں ہوتی ہے کہ جی رات و رات قیمتیں آسمانوں پر چلے جاتی ہیں اور اس کے بعد اگدم سے وہ قیمتیں زمین پر آ جاتی ہیں کراچی میں قیمتوں میں ہمیشہ استقام رہا ہے اور وقتن فوقتن وہ قیمتیں استقام سے آگے کی طرف بڑھی ہیں صحیح یعنی کہ پوزیٹیوٹی دیکھی جاری ہے اس ہمارے سے عرفان صاحب آپ سے میں ایک بڑا بڑا اس وقت جیسے کہنا چاہیے کوئر ایشو جو چل رہا ہے جس میں بات کرتے ہیں سب لیز کی اور سیل ڈیٹس کی تو یہ ہائی کورٹ میں اس پہ جو ہے بقاعدہ ایک پابندی چل رہی ہے تو اس سے کیا پوپرٹی کا جو ہے یہ سیکٹر ہے اس کا جو بزنس سے اس پہ کیا فرق پڑ رہا ہے دیکھیں محنو کوئی بھی پوپرٹی اگر میں یا آپ یا کوئی بھی شخص خریدتا ہے تو اس کا واہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نام پر سیل ڈیٹ کرا لے بلکل جی آپ ایک بڑی رقم جب سامنے اپنے سیلر کو دیتے ہیں تو اس کے اگرے ساپ اپنے نام گزشتہ دنوں ایک حکوم نامے کے تحت تمام وہ مکانات جو نائنٹین سیونٹی نائن سے بعد کی کنسٹرکٹڈ ہیں ان کے لئے کمپلیشن آرڈر کی شرط لگا دی گئی ہے کہ جی اگر اس مکان کا کمپلیشن آرڈر ہوگا تو اس کی سیل ڈیٹ ہوا کرے گی اور اسی طریقے سے سبلیز کے اندر جو رہائشی مکانات پر پچھلے سات آٹھ سالوں میں ہزاروں کی مکانات جو پلوٹوں کے پر جو سبلیزیں سبلیز والے مکانات تعمیر کر دی گئے ہیں ان کی سبلیزوں پر بھی پابندی لگا دی گئے گئے تو اس کی وجہ سے کاروبار اس وقت شدید ترین متاثر ہے اچھا یہ بات تو عرفان عالمین صاحب نے ہمیں بتائی ہے لیکن عرفان صاحب سے میں ابھی یہ چیز ہی ضرور پوچھوں گی اور لوگوں نے بہت مجھے یہ سوال پوچھا بھی اور کہا بھی یہ کہ جو ہائی رائز بیلڈنگ کا بڑا کہا گیا تھا اس پر پابندی لگ گئی تھی لیکن اب ہم نے دیکھا کہ جو ہائی رائز بیلڈنگ ہے اس میں سکس جو اور منزلیں ہیں اس کی اجازت مل گئی ہے تو کیا اس سے جو پرپرٹی کا بزنس ہے اس کی طرف بہتری آئی ہے یعنی یہ بھی میں عرفان صاحب سے جانا چاہوں گی کیونکہ ابھی عرفان صاحب نے جس طرح ہائی کورٹ کی پابندی کا بتایا تو واقعی کوئی بھی کسی بھی قسم کی پابندی لگا دی جائے تو اس سے بہت نیگٹیف جو ہے وہ ایفیکٹ پڑھتا ہے عرفان صاحب ہائی رائز بیلڈنگ کے حوالے سے بتائی جو سکس مارچ دو ہزار سترہ میں جو ہے وہ ہونوریبل سپریم کورٹ کی طرف سے انفرائیسٹر کے نہ ہونے کی وجہ سے ہائی رائز بیلڈنگ کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی اور صرف گراؤنڈ پلس ٹو کی اجازت تھی جس کے پر پھر آباد نے اس کو لیگل فورم کے اوپر جو ہے وہ ایک اپنے لائرز کے ثروز کو فیس کیا اس پروسگیشن کے اگینس میں جو ہے وہ ہونوریبل سپریم کورٹ کے چیف جیسے ساگی بن سار کی طرف سے جو فیلال اجازت مل گیا جو عبوری حکم آیا وہ گراؤنڈ پلس ٹو کی اجازت دی گئی یہ بنانے کی اس سے بہت فرق پڑا ہے تعمیرات کا کام جو پچھلے آٹھ مہینے سے رکھا پڑا تھا وہ چلنا شروع ہو گیا اور جو لوگ اس شعبے سے واپستہ تھے ان کی روزگار کا سلسلہ دوبارہ بہال ہو گیا ایک اچھی ایکٹیوٹی دیکھنے کو آئی ہے اسی سے اس ٹاک کیوں کیوں کیا گیا تھا کیوں پابندی کیوں تھی اس کے اوپر کراچی شہر جو ہے وہ بہنگم طریقے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے کوئی پلاننگ نہیں ہے کچھی آبادیوں کا ایک دباؤ کراچی شہر پر بڑھتا جا رہا ہے جو نہ ٹیکسز دیتے ہیں نہ بجلی کے بھیل بڑھتے ہیں پانی ان کو مہیا کیا جاتا ہے کوئی بلنگ نہیں ہوتی جس کا دباؤ جو ہے وہ آخری لیگل آبادیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور جس کے بنیاد پر پانی کی شدید ترین کمیابی جو ہے وہ سامنا ہوتا ہے شہریوں کو کراچی کے اور بدقسمتی سے پچھلے سات آٹھ سالوں میں جو ہماری لوکل گورنمنٹ کے جو ذمہ داران ہے میں نام نہیں لوں گا لیکن ان کی ذمہ داریاں بھی ہمیں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گئے شہر پورا تباہ ہو رہا ہے گھٹا روبل ہیں سڑکے ٹوٹ چکی ہیں پانی ہے نہیں بورنگ لوگ کرا کے اپنا گزارہ کر رہے ہیں اور ٹینکر مافیا کی چاندی ہوئی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آنر جج نے کہا کہ جب پانی نہیں ہوگا اور اس کی نکاسی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا تو آپ جو بلند جو امارتیں بنائیں گے تو اس کی آبادی کا دباؤ یہ انفرسکسر برداشت نہیں کر سکتا اس کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی پہلے پانی کے مسئلے کو حل کیا جائے شہر میں پانی اور اس کی نکاسی کے ایک مربوط نظام و ربط کیا جائے تب ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کو ہیرائیس کی اجازت دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے تو ایسے میرفان صاحب ابھی جو ٹاؤن مختلف ٹاؤنز بن رہے ہیں پلاننگ ہو رہی ہیں اناؤنسمنٹ ہو رہی ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ایسا انفرسٹرکچر ہو گیا ہے کراچی شہر کا کہ اس میں یہ جو ٹاؤن ہاؤزنگ جو اس کی پلاننگ کامیاب ہو سکتی ہے یہ لوگوں کو جس بے وکوف بنایا جا رہا ہے نہیں میں بے کف کی تو خیر بات نہیں کہوں گا لیکن لوگوں کو لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ لوگوں کو کسی بھی پروجیکٹ میں پلانٹ یا کوئی گھر لیتے ہوئے اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ اس کے اردگرد وہ انفرسٹرکچر موجود ہے جس کی بنیاد پر زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے مشروع ہوتی ہے پیپر میں تو سب دکھایا جاتا ہے لیکن ان کو فیزیکلی جا کے چیک رہے ہیں لیکن اس وقت جو گرانڈ ریلیٹی ہے وہ یہ ہے کہ کیے فور کا منصوبہ اس کو ابھی مزید تین سال لگیں گے مکمل ہونے میں اور جو کراچی کی تمام ضروریات کو صرف پچیس فیصد حصہ مکمل کرے گا ضروریات کا اس کے بعد بھی ہم ستر فیصد شورٹ فال پر کھڑے ہوئے ہوں گے جو ہمیں پانی چاہیے کراچی کی موجودہ آبادی کے تناسب سے تو پانی کی کمی کا دباؤ تو ہمیں اگلے تین سال اور اس سے اگلے تین سال بھی نظر آ رہا ہے اس کے لئے واحدہ یہ ہے کہ جو سمندر کے پانی کو میٹھا بنانے کے جو پلانٹس اس وقت ڈی ایکٹیف پڑے میں ان کو ایکٹیف کیا جائے پرائیوٹ سیکٹر میں اجازت دی جائے کہ جی وہ بہار سے پلانٹس ایمپورٹ کر کے ڈی سینٹرلیزیشن پلان کو ایکٹیف کریں تاکہ شہر میں جس طریقے سے پورا ہمارا گلف جی ایسیسی چل رہا ہے سمندر کے پانی کو دوبارہ سے وہ کر کے آپ لے سنمال کریں تو ہمیں بھی اس سسٹم میں جانا چاہیے اور پرائیوٹ سیکٹر کو بھی انوال کرنا چاہیے کہ جو پانی اور سیوریج کے نظام کے اندر اگر ان کا کوئی رول پلے ہو سکتا ہے تو گورنمنٹ کو اس کو سٹیک پر لے کر آنا چاہیے پرائیوٹ سیکٹرز کو اور اس کو کم سے کم وقت میں زیادہ زیادہ بہتری کی طرف لے جانے کی سب سے بڑی بات یہ کہ رفان علم صاحب کوئی بھی پاپٹی کی پلاننگ ہو یا ہاؤزنگ سکیمز ہوں جب ہی کامیاب ہوں گی جب آپ کا انفرسٹرکچر جو ہے وہ گورنمنٹ کو انیشیٹیو لے اس کے لیے بلکل ایسی بلکل یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری میں شمار ہوتی ہے بلکل رفان صاحب بجٹ دوہزار اٹھارہ انیس آئے گا گو کہ میں بہت پہلے بات کر رہی ہوں آپ سے لیکن پھر بھی پوچھوں گی کیا آپ لوگ توقع کرتے ہیں کہ ایف بی آر کی طرف سے جو ٹیکسز ہیں یا جو ریٹ ہیں اس میں کوئی رد و بدل ہونی چاہیے مانور دیکھیں سب سے بڑی ستم تظریفی یہ ہے کہ ہماری یہاں فیصلے نہ جانے کہاں سوتے ہیں کون کرتا ہے ہمیں آج تک نہیں سمجھ میں آئی بس سامنے آ جاتے ہیں اس کا جو جن لوگوں کے ساتھ تعلق برائرہ جڑا ہوتا ہے ان سے نہ کوئی مشورہ کیا جاتا ہے نہ ان کے حالات پوچھے جاتے ہیں نہ ان کے مسائل پوچھے جاتے ہیں اوپر سے ایک فیصلہ مسلط کر دیا جاتا ہے تیس جن دوہزار سولہ میں جو ایف بی آر کے حوالے سے جو نومینیشنز کی گئی تھیں کہ جی ویلیو ایشن کے لئے سیٹ بینک کو نومینیشنز کیا جائے گا وہ ویلیو تائے کریں گے پھر ریسٹیاں ہوں گی بہرحال وہ ایک پروٹس کے اگینس میں وہ چیز ریموو ہوئی پھر ایف بی آر نے پورے ملک میں جو آج تک متنازہ بنے ہوئے ہیں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جن کی مارکیٹ ویلیو اگر دوہزار پر سکوائر فوٹ ہے تو ایف بی آر نے اس کی ویلیو چار آزار پر لگائی ہوئی ہے آج بھی وہ متنازہ ہیں اور ان کی ریزولیشن نہیں ہوئی ہے بلکل اسی طریقے سے ٹیکسس کا اتنا دباؤ ڈال جیا گیا ہے کہ ایک دو سو گس کے مکان کے اوپر سترہ سولہ لاکھ روپے کا خرچہ آ رہا ہے رسٹری کرانے میں تو لوگ لازمی جب آپ کسی بھی کسی بھی سیکٹر میں اگر نیسیسری دباؤ ڈالیں گے تو لوگ شورٹ کٹ راستہ اختیار کریں گے اور اس کا شورٹ کٹ راستہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے جنرل پاور پر ٹانیز لینا شروع کر دیئے اب اس تو ہو کیا رہا ہے کہ جو ریوینی مثال کے طور پر چھے مینے میں اگر ستر سے پچھتر ارب روپے جمع ہوتا تھا آج ان دباؤ کی وجہ سے صرف محض بیس بائیس ارب روپے رہ گیا ہے اور یہ پریکس لا محالا اس اقدام سے حکومت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا نہ پروینشل گورنمنٹ کو پہنچا نہ وفا کی حکومت کو پہنچا تو میری تو یہ تجویز ہے کہ اب جو بجٹ جو مہی میں آنے والا ہے تو پروپرٹی سیکٹر پر جو لادے گئے ٹیکس ہیں غیر منصفانہ اور ظالمانہ ٹیکس ان کو بیٹ کر سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے تحت ایک آسان اور سہل لاسلہ پر ڈالا جائے تاکہ جو ہماری ایک شورٹ فال آ چکی ہے وہ بھی دور ہو اور پہلے سے زیادہ ٹیکسیں جنریٹ ہونا شروع اور شرط صرف یہ ہے کہ جن لوگوں کے مسائل ہیں ان سے مشورہ کر کے ٹیکس نافذ کیا جائے جو کہ نہیں کیا جاتا لازم میں آپ سے صرف یہ پوچھوں گی انویسٹر کے لیے جو لوگ پروپرٹی جو ہے وہ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کیا آپ سجسٹ کیا کریں گے جتنے بھی ہمارے انویسٹرز ہیں چاہے ان کا تعلق ہماری لوکل سے یا اوورسیز ہیں وہ پاکستان میں ما شاء اللہ اس وقت بہترین امن و حمال کی صورتحال ہے کسی بھی سوسائیٹی میں انویسٹ کر سکتے ہیں صرف دو سے تین باتوں کو مندرنز رکھتے ہیں کہ ایک وہ ڈیویلپر یا بیلڈر اس کی جو ہے وہ گوڈویل کتنی ہے دوسرا جسے جگہ پہ وہ پروڈیکٹ آ رہا ہے اس جگہ پہ بنیادی انفرسکشن مہیا ہے یہ نہیں ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی جو مارکٹ ویلو ہے وہ آپ سے زیادہ طلب تو نہیں کی جاری ان تین باتوں کو مندرنز رکھتے ہوئے کوئی بھی انویسٹر یا کوئی بھی ہمارے آورسیز بیل اس کو دیکھتے ہوئے پورے پاکستان میں کہیں بھی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے چاہے وہ لاہور ہے اسلامباد ہے کراچی ہے گوادر ہے پورے پاکستان میں اعتماد کے ساتھ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے اور یہی اعتماد جو ہے پھر آگے لے کے جاتا ہے بلکل یہی اعتماد آگے لے کے جاتا ہے عرفان علم صاحب آج کے پروگرام میں آپ تشریف لیا آپ نے کافی پوزیٹیو وی میں ہمیں تمام چیزیں جو ہیں بتائی ہیں اور اپنے ناظرین کو یہی کہوں گی کہ آج کے ریال سیکٹر میں فیلحال کے لیے اتنا ہی اب ہم یہاں پہ لیں گے ایک بریک ہو بریک کے بعد پھر حاضروں کے بات کریں گے انرجی سیکٹر پہ آپ ہمارے ساتھ رہیے